جو صبح سے لے کر آدھی رات تک میرے ساتھ ہیں رہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جب ووٹ اپنا کاؤس کر رہا تھا وہاں سے میں نے اپنے خطشاہ کا احزار کیا تھا جب میرے پاس اطلاعات پہنچی کہ لیڈیز پولنگ اسٹیشنز ساڑھے نو بجے کے بعد جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں پہلے یہ اطلاعات آئی کہ لیڈیز پولنگ اسٹیشنز شروع نہیں ہوئی ہیں تو میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی لیڈیز پولیس وہاں پہ لیڈیز سرچرز وہاں پہ نہیں ہیں اس وجہ سے پولنگ اسٹیشنز جو ہے وہ شروع نہیں ہو چکی تھی وہاں اس وقت جو ہے عورتیں تھی لائن میں لگی ہوئی تھی مگر انہیں ووڈ دینے نہیں دیا گیا ڈیٹ گھنٹا انہیں وہ پولنگ اسٹیشنز بند تھی جو کہ کوڈ آف کنڈیکٹ تھی خلاف ہے میں نے مطالبہ کیا اس وقت میں نے مطالبہ کیا میری پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ایشی پی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا گیا کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت آپ ایک گھنچہ جو ہے پولنگ کا ٹائنگ بڑھا دیں مگر ہماری وہ درخواست رد کر دی گئی ہمیں اطلاعات ملتی رہی میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں امیدوار تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پاکستان کی بڑی پارٹی ہے وفا کی پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہے مگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طریقے سے بہیو کیا ہے یہاں پہ وہ بڑا افسوس جا آگئے میں جیسے ہی نظر مغلے سے واپس آ رہا تھا تو اچانک سامنے سے گارے آئیں رکی جوان نیچے اترے میری گاری کو رکا مجھے اتارا اور مجھے کہا گیا کہ آپ ریلی نہیں لے جا سکتے تو میں نے کہا یہ میری ریلی نہیں ہے میں وزک کر رہا ہوں تو انہاں آفسر نے کہا کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلی ہے آپ بھی ریلی نہیں کر سکتے تو میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دوسرے امیدوار کی ریلی دیکھی ہے تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں اور کہیں کہ میں صرف ایک گاڑی میں گھوم سکتا ہوں زیادہ نہیں تو انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے مگر ہم آپ کو یہ کہہ رہے وہاں پہ ہمارا ایک الیکشن کیمپ تھا جو پولنگی سیشن کے باہر تھا وہاں سے ورکروں نے جیے بھٹو کے نارے لگائے اس پہ میری گاڑی اور میرے ساتھ جو ایک دو اور گاڑیاں دی ان پر انہوں نے لاتے اور مکے برسائے ایک بارش جوان تھے انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ اگر یہ نارے لگیں گے تو پھر صحیح نہیں ہوگا یہاں تک کہ میرے ساتھوں کو کہا گیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ہمیں اس امیدوار کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں انسٹریکشن سے ہیں اور یہ میں باقید آپ بتا رہا ہوں آپ کو جو انہوں نے کیا کہا مجھ میں وہاں سے نکلا اور میں سمجھ گیا کہ اب کس طرف یہ پولنگ جا رہی ہے یہ الیکشنز جا رہے ہیں میں نے دو بجے آپ دوستوں کو درخواست کی میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے یہ ساری چیزیں بتائی اس کے بعد جیسے جیسے میں پولنگ اسٹیشنز کے وزٹ کرتا رہا مجھے پولنگ اسٹیشنز کے اندر جانے سے رکا گیا پھر میں جب اندر گیا اور بعد انہوں نے مجھے اجازت دی یہاں تک کہ مجھے کہا گیا کہ آپ یہ اسکارف پہن کے نہیں جائیں گے یہ اسکارف پہن کے نہیں جائیں گے یہاں تک مجھے یہ کہا گیا جبکہ دوسرے امیدوار جو ہے وہ اپنی کیپس کے ساتھ اپنے گھنڈوں کے ساتھ بڑے کانوائے میں بھوم رہے تھے انہیں کچھ نہیں کہا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مولوی صاحب ان کے حمایت ہی تھے ان کے اطاعت میں شامل تھے پی ٹی آئی جی ڈی اے اور ایم کی ام کے اطاعت میں جو مولوی صاحب شامل تھے وہ پولیس کی موبائل اپنے ساتھ لے کر پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف پولنگ اسٹیشنز کو وزٹ کر رہے تھے مگر انہیں اجازت تھی میں نے نہیں وہ ویڈیو جو ہے بنائی آپ کے ٹی وی چینلز نے ایک ویڈیو بنائی جس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ پریزائیڈنگ آفیسرز میرے مخالف کے نشان پر زبردہ سی عورتوں سے ووٹ ڈلوانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ووٹ ڈلوانے ہیں یہ ویڈیو چلتی رہی یہ ویڈیو عام ہو گئی دو تین گھنٹے تک وہ ویڈیو چلتی رہی میری پولنگ ایجنٹس ولیڈیز پولنگ اینجنٹس ان کو ڈکالا گیا جب tycker اس پولنگ اس سیشن پہ پہنچا تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نکالا گیا ہے تو میں جب اندر گیا اور میں نے کہا کہ پریزائیڈنگ آفیسر پریزائیڈنگ آفیسر نہیں تھے میں نے پوچھا کہ کہاں ہیں تو مجھے جوان نے کہا کہ جی وہ باہر گئے ہوئے ہیں میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر وہ اپنی ڈوٹی چھوڑ کر اور باہر جائے تو میں نے کہا اس کو کس نے نکال آئے تو جوان نے مجھے کہا کہ جی پریزائیڈنگ آفیسر نے کہا تھا کہ ایک تو یہ انپڑ ہے اور دوسرا بول بھی بہت ہے اس وجہ سے اس کو ہم نے باہر نکال آئے میں نے جوان کو کہا کہ یہ میراستہ کہ یہ میری ڈومین ہے میں انپڑ کو رکھوں یا کسی پڑی لکھی کاتون کو رکھوں اپیا پولنگ ایجنٹ یہ تو میں کر سکتا ہوں آپ نے اس کو کیسے نکال آئے دو گھنٹے تک جو ہے وہ باہر تھی پولنگ سے پریزائیڈنگ آفیسر آئے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو کیوں نکال آئے میری ایجنٹ کو یہ میں اپنے سامنے کی بات بہتا رہوں آپ کو تو انہوں نے کہا سر مجھے پتہ نہیں یہ کس نے نکال آئے اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ان کو لے آئے میں ان کو لے کے اور میں نے پولنگ پہ برا یہی حالت جو ہے کم از کم دس سے بارہ پولنگ اسٹیشنز پہ تھی ابھی جب ریزرڈز کمپائل ہو رہے تھے تو یوسی پندرہ میں علی اور آباد کی لیڈیز پولنگ اسٹیشنز پہ انہوں نے میری ایجنٹس دونوں ایجنٹس کو باہر نکالا دروازے بند کر دیئے وہاں پہ میرے ورکنس نے شور کیا ہماری کیم سے لوگ وہاں پہ گئے اور اس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ یہ آپ کا فارم فورٹی فائو ہے ان کو نکال کے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ فارم جب وہاں پہ شور مچا اور ہمارے ورکنس گئے وہاں پہ علی اور آباد لیڈیز پولنگ اسٹیشنز پہ تو انہیں وہ فارم دیا گیا کہ یہ آپ یہاں فارم فورٹی فائو تو یہ سے آدھے ایک گھنٹے کے اندر کیا ہوگا ہوگا ہماری پولنگ ایجنٹس کے ہنڈرنس ڈالے گئے مختلف طریقوں سے ہنڈرنس ڈالے گئے تاکہ لیڈیز پولنگ کم سے کم ہو میں نے پوری کیمپین میں ہر جگہ پہ ہر کارنر میٹنگ میں ہر جلسے میں میں نے کہا تھا کہ مرضوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی ووٹ کا حق ہے انہیں استعمال کرنے دے میں نے کیمپین چلائی کہ جو ہے عورتوں کے ووٹ کاس ہو اور میرے خلاف ووٹ کیمپین چلائی گئی پولنگ دے پہ کہ عورتوں کے ووٹ تب سے کم وہ ہو کاس ہو نہیں ہو میں سمجھتا ہوں کہ آف اور شفاف الیکشن نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام بری طرح ناکام گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بائنگ سیٹ ہے کہ ایک ورکر جو ہے وہ الیکشن رہا تھا اور اس کو آرانے کے لیے انہوں نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اس میں اس میں جو ہے میں ختم دلوں بھائی اس میں جو ہے ابھی تک مجھے ریزن نہیں ملا یہ پندرہ یوسیز پندرہ یونین کمیٹیز کا شہر کی یونین کمیٹیز کا جو ہے وہ وہ کنسٹیٹونٹی ہے وہ ہلکا ہے جہاں پہ آدھی رات گزر گئی ہے مگر مجھے ریزن نہیں دیا گیا یہ دو آزار اٹھارہ کی تاریخ دورائی جا رہی ہے یہ دورائی گئی ہے وہی تاریخ وہی ابھی مجھے آپ کے ایک صاحب ہی نے ایک نمبر دیا ہے کہ یہ مقالبوں نے وہ بھی اوفیشل نہیں ہے ان اوفیشل ہی انہوں نے کسی پر حساب ہی نے کہا کہ انہوں نے وہی میجک نمبر ہے اکتیس اٹھار کا جو دو آزار اٹھارہ میں انہوں نے لیا تھا وہی نمبر ابھی بھی ان کے پاس ہے وہی بالکل وہی ریزنٹ ہے جو دو آزار اٹھارہ کا ریزنٹ ہے میرے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میرے خلاف جو ہے اسلامباد سے یہ سب کچھ ہوا ہے اسلامباد کے داروں نے یہ سب کچھ کیا ہے وفا کے حکومت کے داروں نے یہ سب کچھ یہ کیا ہے اور میں اس الیکشن کو نہیں مانتا یہ اس الیکشن کو نہیں مانتا میں کسی بھی صورت میں نہیں میں ہر جگہ جاؤں گا ہائیسٹ فورم پہ جاؤں گا میں ان سے لروں گا میں جو بھی جو بھی آئینی اور قانونی ذرائع ہوں گے وہ استعمال کروں گا میرے ساتھ دھانگلی کی گئی عوام کا لارکانے کے شہریوں کا مینڈک چُڑایا گیا ہے یہ سیٹ پھر سے چُڑائی گئی ہے پھر سے چینی گئی ہے اور میں اس کو نہیں مانتا میں ہر جگہ جاؤں گا ہر فورم پہ جاؤں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا میں لارکانے کے عوام کا شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں ان کا وہ جیتے ہیں انہوں نے مجھے ووٹ دیئے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو یہ سینچری کروا کے دیئے ہیں حقیقت یہ میں میں بیان کر رہا ہوں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں ہم سچ پہ ہیں لارکانے کے عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے چیئرمن بلاول بھٹو کو ووٹ دیا ہے مگر اداروں نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان دیں یہ رینج الیکشن کروا کے دوہزار آجارہ کی طرح جو ہے وہ کٹ پتلی ایک کٹ پتلی جو ہے وہ وہ یہاں پہ لانے کی کوشش ہی ہے پہلے انہوں نے اسلامباد میں کٹ پتلی حکومت لائے پھر یہاں پہ جو ہے وہ کٹ پتلی ایک جو ہے وہ ایم پی اے بنایا اب پھر سے ایک کٹ پتلی کو لے گیا ہے میں مقابلہ کروں گا اس کٹ پتلی سے اس شہر کے لوگ جو ہے پرابن لوگ ہیں میرے لوگ جو ہے مایوس نہیں میرے ورکرز مایوس نہیں ہیں وہ غصے میں ہیں وہ بہت غصے میں ہیں مگر ہم پرامن ہیں ہم پرامن ہیں ہمیں چیئرمین صاحب ہمیں چیئرمین صاحب نے یہ حکم دیا ہے انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے پرامن رہے ہیں میں اس لیے میں نے آپ ورکرز کو پرامن رکھا ہوا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو اس شہر کا ماحول خراب نہ ہو میں نے ادھر امن امن لکھنا ہے اس لیے ہم ان اداروں کو ان اداروں کو ہم کہتے آئے ہیں کہ آپ اس کنٹروورسی میں نہ پڑیں یہ کنٹروورسی آپ کو لے ڈوبے گی یہ ادارے سب کے ادارے ہیں میرے بھی ادارے ہیں مجھے بھی ان کی عزت ہے میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں مگر یہ وہ selected ہو وہ جسے چاہیں انہیں جو ہے نامنے آپ جو ہے جیت دے دیں ان کو ہم نہیں کر سکتے یہ آپ نہیں کر سکتے ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو یہ آپ کے لئے خرابات ہوگی آپ کے اداروں کے لئے خرابات ہوگی رینجرز کا ادھر جو ہے میں نے دوپہر کو دوپہر کو اپیل کی تھی اپیل کی تھی میں نے ان کے کہ ادھر دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے رینجرز نے رینجرز نے میرے واؤٹرز کو نکالا ہے راتوں رات جو ہے الیکشن کمیشن نے یو سی سور کے جو پولنگ سی ان کو یو سی بڑھ لی یو سی بڑھ لی یہ رات کو آئے رات کو یہ ہوا ہمارے واؤٹرز جو ہے دربدر تھے پولتے ہیں جو ہے وہ دربدر تھی کہ ہم کہاں پہ واؤٹ ڈالیں اور پھر انہیں کہا گیا آپ کا واؤٹ یہاں پہ نہیں ہے آپ کا واؤٹ یہاں پہ نہیں ہے آپ چلے جائیں پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ میرے بخالف امیدوار ان کو واؤٹ دیں ان کو کہا گیا کہ یہ دوپٹا پہن کے کیوں آئیے پولتوں کو یہ یہ رینجرز کا کام ہے کہ وہ کہے کہ یہ دوپٹا پہن کے کیوں آئیے نمبر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں رہنا ہے کہ چاہیے کہ ایک سال پہلے بھی اکتیس ہزار ایک سال کے بعد بھی اکتیس ہزار نہ کم نہ اوپر نہ کم نہ اوپر میں کیا سمجھو اس کو کہ وہ ہی واؤٹ ڈالے گئے ہیں جو جوڑوں نے جو ہے وہ دوہزار اچھارہ میں ڈالے گئے جو دوہزار میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک اومین دوار ہر علیشہ بھی چیز ہوگے تو یہ چیز ہے ہم پرامن ہیں ہم ہائی ایس فورم میں جائیں گے اور میں اس کو اس لانگلی کو بھی بے نکاب کروں گا میں کل اپنے پولنگ ایجن سے ملوں گا ان سے اور معلومات ملوں گا ان سے معلومات لے کے آپ سے شیئر کروں گا اور میں ہر فورم پہ جو ہے وہ جاؤں گا اور اس کو اس کو ڈال کرا کے چھوڑوں گا آنگلہ تو مجھے فورم پہ اینکلہ جو ہے جو ہے جو ہے ریزلٹ نہیں دیا گیا ابھی تک آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے میں ہم پورا شہر گھمتے ہیں آدھے گھنٹے میں پورا شہر گھمتے ہیں اور یہ یہ ابھی تک مجھے ریزلٹ جو ہے انہوں نے نہیں دیا رات کے ساتھے بارہ بج رہے ہیں کیوں بھائی یہ تو دو گھنٹوں میں جو ہے ریزلٹ جو ہے کمپائل ہو کر اور مجھے دینا چاہیے تھے ان کو مجھے نہیں دیا گیا یہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے پہلے ایک گھنٹے میں جو ریزلٹ آئے وہاں پہ میری لیڈ چل رہی تھی بیالیز پولنگ اسیشنز کی جو ہے وہ میری لیڈ چلی تھی اس کے بعد اچانک جو ہے کے ٹی این اور سم نیوز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ریزلٹ آنا بند ہو گئے اور اس کے دو بندوں کے بعد پھر جو ہے وہ کیا تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں ساری چیزیں میرے سامنے ہیں آخری انہوں نے جو ہے جو آخری بجے رپورٹ آئی وہ تھی عزید وراباد لیڈیز پہ لنک کی جہاں پہ میری لیڈیز دونوں لیڈیز پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال آئی اور آدھے گنت ہے کہ بھجو انہیں ہاتھ میں تبا دیا رہا ہے جو بھی حالات ہوئے آپ کی حال ہوئی ہے تو کیا آپ نے جس طرح بولا کہ میں پورم پہ جاؤں گا اور اس کو جو ہے چیلنج کروں گا تو کس طرح آپ اس کو پورٹ میں چیلنج کریں گے کیا کریں گے اور چیلنج کریں گے کیا آپ اپنے بل بچے پر جائیں گے یہ آپ کی پارٹی کا موقع ہے یہ میری پارٹی کا موقع ہے میں برکر ہوں پارٹی کا میرا بل بوتا کیا ہے میری طاقت کیا ہے میری طاقت میری پارٹی ہے میرا چیلنج میں نے تو میں جاہرے پارٹی جائے گی اس لیے کہ یہ حقائق ہمارے سامنے ہیں میں نے وہ ویڈیو نہیں بنائی وہ ویڈیو جو ہے آپ نے ہی بنائی تھی آپ شاہد کیوں نے ہی منائی تھی میں نے نہیں جو اجسٹری بینک کی تھی وہ ویڈیو ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے کیا کیا ہے مجھے انہوں نے روکا میں وہ دنائے کریں کہ نہیں روکا ایک prophecy کو آپ کیسے روک سکتے ہو کہ وہ وہ اسے نہ کرے یہ پیغام تھا ایک یہ ایک میسیجنگ ہوتی ہے یہ میسیجنگ دی کہ دیکھیں ہم نے اس کو ہتارا ہم نے اس کی گاریوں پہ جو لاتے ہیں اور مکے مارے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کے بارے میں ہمارے پاس اور بھی انسٹیکشن سے ہمیں کہا گیا کہ جیئے بھٹو کے نارے لگائیں گے تو پھر آپ دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ اور یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے تو یہ میسیجنگ دی کہ وہ مجھے رکھیں اور انہیں نہ رکھیں تو یہ میسیجنگ جو پولنگ کے اندر لوگ سے ان تک پہنچی تھی اور ان کا رویہ اور دو بجے میں نے اسی طرح سے حفظ کی تھی تاکہ میں پورے ملک سے جو شیئر کروں یہ بات کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے یہاں پہ کیا آپ نے پوری پورکے پین میں ہتھیار بند ان کے ساتھ سے آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ شکارپور سے لائے ہوئے دوسری جگہ سے کچھے سے لائے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کہ آپ نے لچ بردار بھی میرے ساتھ دے گا اس میں آپ نے شکست کے بعد اب جو یو آئے کے ساتھ اب آپ جس طرح سے دیل کریں گے ان کے جو آزادی مار کے اُس کل پہ جی انہیں مبارک ہو کہ وہ دانگلی زیادہ حکومت میں ایک دانگلی زیادہ ایمک کے ساتھ ہیں انہیں مبارک ہو انہیں مبارک ہو کہ لارکانے کے عوام وہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ اب یہ ہے کہ ہم بھی لوکلی پیس Villain کریں گے انہوں نے لوکلی پیسلہ اگر کیا ہے تو ہم بھی لوکلی پیسلہ جو ہمارا چیئرمن جو اوپر کی سطح پر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انہوں نے اگر یہ لوکلی پیسلہ کیا ہے تو ہم بھی جو لوکلی پیسلے کریں گے اور ہر شائر میں کریں گے ہم بھی دیکھیں گے تو کیا ہو رہا ہے میں کیونکہ اس وقت تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صبح صبح پانچ بجے سے اٹھے ہوئے سات بجے پولنگ سٹیشنز پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے اپنے جتنے ان کو مل سکے وہ لے کے آئے ہیں اور اب تک یہاں پہ بگے پیسے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں غصہ ہے بہت غصہ ہے مگر ان کے غصے کو میں نے کھنڈا کیا ہے اس لیے کہ پارٹی چیئرمن کا حکم یہ تھا کہ کوئی بھی اسی بات نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے کوئی اسی بات نہیں کرے گے ہم جائیں گے ہم عدالت سے رجوع کریں گے ہم عدالت سے رجوع کریں گے ہم جو بھی لیگل فورم ہوگا وہاں ہم ضرور رجوع کریں گے ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے یہ ریکڈیلیشن ہے کٹ پتلی کے الیکشن ہے دوہزارہ چارہ کا جو ہے وہ تاریخ دوڑائی گئی ہے لارکانے کے عوام اس الیکشن کو نہیں مانتے کسی بھی صورت میں لارکانے کے عوام نے مجھے بوٹ دیا ہے لارکانے کے عوام نے مجھے بوٹ دیا ہے مجھے جتوائی آئے اور یہ سینچری بنائی ہے یہ کٹ پتلی ہے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے